اچھا آج ہم پڑھتے ہیں پیک ایر وے پریشر پیک ایر وے پریشر ہمارے پاس کیا ہے اگر ایڈلڈ میں آپ کے پاس یہ 45 ایر وے پریشر اس پرزیسٹنسلی ایباو 45 سنٹی میٹر آف ایسٹو او درس آف بیرو ٹراما از انکریز اگر ایڈلڈ میں آپ کے پاس یہ 45 ایر وے پریشر سے زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس لنگز میں ٹراما یا انجری کی چانسز پھوسٹت کے لنگز میں جو ٹراما ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیرو ٹراما ہم اس کو کہتے ہیں یہ انکریز ہوتا ہے ایفرٹ شوٹ بی میٹ ٹو ٹرائی ٹو ریڈیوس دہ پیک ایر وے پریشر اب یہاں پہ جو ایفرٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس شو کرتا ہے کہ اس سے آپ کے پاس انجری زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لئے پیک ایر وے پریشر ہم کیا کریں گے ہم مریض کی کنڈیشن کے حساب سے ہم رکیں گے لیکن انفینٹ میں ہمارے پاس اگر ہم پریشر رکھیں گے تو اس سے آپ کے پاس بیرو ٹراما کی چانسز زیادہ ہو سکتی ہیں اور بچوں میں ہمیشہ ہم کہاں پہ رکیں گے ترٹی سے ہم کم رکیں گے اگر ترٹی سے ہم زیادہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پاس پہ چانسز ہو سکتے ہیں ڈیمیج کے اور ہمارا پاس اگزیکٹ ویلیو نہیں ہے کہ بچوں میں ہم کتنا رکھتے ہیں لیکن اکارنٹو ڈیجیز اکارنٹو باڈی سائز ریکارڈنگ ٹوچے سائز ہم پیشنز پہ رکھتے ہیں اب پریشر لیمٹ آپ کے پاس کیا ہے ان واریوم سائیکل ونٹی لیٹر دا پریشر لیمٹ ڈیل لیمٹ ڈا ہائیس پریشر ایلاو ان دو ونٹی لیٹر سرکٹ یہ آپ کے پاس کرتے ہیں کہ آپ کی ونٹی لیٹر سرکٹ ہوتا ہے اس سرکٹ کے ساتھ اندر جو آپ کے پاس کتنا آپ کے پاس پریشر ہیں جس طرح ہمارے پاس سٹری کیا ہے رنگ شیپ سے بنا ہوا ہے صحیح سی شیپ رنگ ہمارے پاس ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو ونٹی لیٹر کی سرکٹ ہوتا ہے صحیح وہ آپ کے پاس ڈیسپوزیبل ہوتا ہے ہر ملیز کے لیے ہم نیو سرکٹ یوز کریں گے جو سرکٹ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہر ملیز کے لیے آپ نیو سرکٹ یوز کریں گے کیونکہ اس کی طرح آپ کے پاس ریسپائریٹی انفیکشن ایک مریز سے دوسری مریز میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو اس لئے وہ سرکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر پریشر ہوتا ہے اس پریشر کو ہم کیا کہتے ہیں پریشر لیمٹ اس کے اندر جو پریشر ہوتا ہے اس پریشر کو ہم دیکھیں گے پریشر کم کیا تو انسپائریشن کیا ہوگا ٹرمیٹ ہوگا inspiration and expiration ہمارے پاس ایک process ہیں یہ ہمارے پاس کیا process ہے کہ ہم جب سانس لیتے ہیں یہ ایک ٹیو process ہے جب ہم سانس نکالتے ہیں آپ کے پاس پیسیو process ہے میرے آپ نے سانس لے لیا سانس خود نکال لیا اس میں ہم effort کی ضرورت نہیں کہ ہم سانس کو نکالے پھر effort کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم سانس کو نکالے اگر آپ کے ساتھ سرکٹ کے اندر آپ کے پاس pressure کم ہوتا ہے تو پھر آپ کو سانس لینے میں کیا ہوگی مشکلات ہوگی پھر آپ سانس لینے میں آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو زیادہ force کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ ہم limit pressure رکھتے ہیں تاکہ patient کو آسانی سے وہ سانس لے سکے اس میں اگر یہ آپ کے پاس constant آپ کے پاس رہتا ہے تو پھر آپ وہ جواب و tider volume آپ نے sit کے وہ آپی چیو نہیں کر سکتے ہو اس لئے یہ pressure آپ کے پاس regarding to a patient change ہوتا رہتا ہے پھر آپ کے پاس sensitivity تکر آپ کے پاس the sensitivity functions control the amount of patient efforts needs to initiate an inspirations increase the sensitivity requiring less negative force decrease the amount of work the patient must to be initiate a ventilator breathe decreasing the sensitivity increase the amount of negative pressure that the patient needs to initiate inspirations and increase the work of breathing آپ آپ یہاں پہ اگر آپ لوگ sensitivity کو ہم دیکھتے ہیں trigger sensitive یہ آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے wind کے اندر ہوتا ہے machine کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ option آپ کے پاس کب feel ہوتا ہے کب آپ کے پاس show ہوتا ہے کب آپ کے پاس show نہیں ہوتا ہے اگر sensitivity function آپ کے پاس control the amount of patient effort وہ کیا کرتا ہے پیشنٹ کی effort کنٹرل کرتا ہے کہ means اگر پیشنٹ سنس کرتا ہے کہ وہ اپنا بریت لیتا ہے تو وہ ہمیں show کرتا ہے کہ یہاں پہ اپنا بریت دول لینے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے need to initiate the breath یہ کیسی لئے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ پیشنٹ سانس لینے کی کوشش کر لے انیشیئٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ triggers ہوتا ہے اس trigger کی ویسے ہمیں پس لیتے کہ آپ مریض کوشش کرتا ہے کو اپنا سانس لے لیں انکریز 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 ہوتا ہے ریکوائر لیس نگیٹیو فورس لیس نگیٹیو فورس کی ضرورت ہوتے دیکریز دے امان ورک آف پیشن مست بی تو انیشیٹ آو انٹیلیٹر بیت اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس انٹیلیٹر بی ہوتا ہے اور وہ اپنے بی آف کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اگر ڈیکریز ہوگی سانس لیٹیو پھر کیا ہوگا انکریز نگیٹیو امان اپریشن نگیٹیو امان اپریشن کیا ہوگا انکریز ہوگا دی پیشن نیز انکریز دو ورک آف ریتن پھر اس میں ورک آف ریتن آپ کے پاس زیادہ ہوگا تو ورک آپ کے پاس کم ہوگا ورک لوڈ کم ہوگا تو ورک لوڈ آپ کے پاس پھر کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے صحیح کیونکہ مریض انکریز کرتا ہے بریت کو ساتھ میں دیتا ہے دا موس کامن سیٹنگ فار پریش سنسیٹیویٹ آر ون ٹو ٹو سی ایش ڈو آپ کے پاس ہی یا کوئی سیکیوری میں آسکتا ہے کہ آپ پاس کتنا ہے پاس مور نگیٹی ہو دا نمبر آف دا ہارڈ اگر یہ آپ کے پاس زیادہ نگیٹی ہوگا تو آپ کو سانس لینے میں زیادہ تکلیف ہوگی صحیح یہ آپ لوگ نے یاد رکھ رکھ کہ اگر سنسیٹیویٹی پریشر ون میں آپ کے پاس کم کرتے ہیں تو پھر مریض کو سانس لینے میں ہرڈر ہوگی یا مریض آسانی سی یہ سمری ہے آپ کے پاس پورے سلائٹ اس پہ لکھ گیا تھا کہ جب آپ پاس مریض پیرلیز ہوتا ہے یا انستیز ہم مریض کو دیتے تو ہم کس موڈ پہ ڈالیں مریض کو صحیح تو اس time ہم کنٹرول موڈ پہ ڈالیں گے کنٹرول موڈ موڈ مریض اور وہی بریتنگ ریٹ لیتا ہے تو آپ کے پاس کس موڈ پہ ہیں صحیح تو آپ لوگ نے پڑھا ہے کہ کنٹرول پہ ہم تائیلل والیوم اور بریتنگ دونوں سیٹ کرتے تو اس time بریت لینے میں مطلب کون سا موڈ آپ کے پاس ہوتا ہے کنٹرول موڈ دوسرا آسیس کنٹرول موڈ پیشن ہو آر ایبل تو انیشیئی سپونٹینیس ونٹیلیشن برٹ ریکوائر گریٹر ٹائیڈ والیوم دین دیکن جنریٹ اس طرح بھی آئی تھا کہ آپ کے پاس مریض ہی اپنے والیوم سیٹ کیا ہے اس والیوم سے زیادہ والیوم لینے کی ضرورت ہوتے آپ کم کون سا ہے می بریت پیشن انیشیئی کرتا ہے لیکن پورا جو ہے وہ ونٹ کرتا ہے تو یہ آپ کے ورڈ آپ کے پاس آتے تو وہ پہ لوگ confused ہوتے کہ انٹرمیر میریٹری ونٹ لیشن آپ کے پاس کیا ہے آئی اکثر اس طرح ہوتے کہ پیشن انیشیئی انیشیئی ونٹ اچھا پیشن کیلئے سپونٹین سپورٹ ہوتی سپورٹ پیشن اپنا سانس لے سکتا ہے لیکن اس کو سانس کمپلیٹ کرنے میں اس کی نیڈ ہوتی انیشیئی خود کرے گا لیکن کمپلیٹ کرنے کے لئے وہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں انٹرمیر میریٹری منٹلیشن کہتے ہیں پھر سانکرونائز انٹرمیر میریٹری منٹلیشن آپ کے پاس کہیں سپونٹینیس منٹلیشن ونٹلیشن موڈ 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 کاملی ہم use کرتے ہیں پھر پریشن سپورٹ ونٹلیشن آپ کے پاس پریشن سپورٹ ونٹلیشن اس موڈ نیگیٹیو ایر ویر پریشن اس میں کھا ہوتا نیگیٹیو ایر پریشن اس میں آیا تھا کہ آپ کے پاس کون سا موڈ ہے جس میں نیگیٹیو پریشن بناتا ہے صحیح ریسنٹی جو ایم سی کیوز آیا تھا کہ آپ کے پاس موڈ ہے جس میں آپ پاس نیگیٹیو پریشن بناتا ہے تو آپ کے پاس پاس پریشن سپورٹ ونٹلیشن ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ پریشن سپورٹ بریتنگ کس موڈ میں ہو لیتا پریشن سپورٹ میں رہتا ہے اس ایمی میں لیتا ہے اور سی پیپ میں لیتا ہے تو اس طرح کی بھی ایک ایمسی کیوز آیا تھا کہ ویننگ بریت وہ کس موڈ میں لیتا ہے آپ کے پاس پریشن سپورٹ ونٹلیٹر میں ویننگ ورک کم ہو سکتا ہے تو اس طرح ایمسی کیوز آیا تھے سب آرموس اس سلائٹ سے تین چار ایمسی کیوز آیا تھے اس میں صحیح پازیٹو ایمسی پیرے پیشن آپ کے پاس کیا ہے پیپ اس کو کہتے ہیں پیپ آپ لوگ پتا ہے پیپ آپ کے پاس ایمسی پیرے یہ آپ کے پاس فنکشنل ریزیجوال کیپیسیٹی فنکشنل ریزیجوال کیپیسیٹی جو آپ کے پاس فورس پھولی ایکسپائریشن آپ کرتے اور اس کے بعد آپ کے پاس الولائے کے اندر جو ایر رہتا ہے اس کو کہ کہتے ہیں فنکشنل ریزیجوال کیپیسیٹی صحیح تو اس کیپیسیٹی کیا کرتے وہ آپ کو کلپس ہونے سے بچاتا ہے تو یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ کیا فنکشنل ریزیجوال کیپیسیٹی کو مینٹین رکھتا ہے فنکشنل کیپیسیٹی ریزیجوال والیوم آپ کے پاس کیا بچاتے ہیں ایک نظر دوبارہ دیکھ پیپ کا اب کے پاس ہیں یہ آپ کے پاس انکریز کرتا ہے فر سی تو پریون ٹو فنکشنل ریزیجوال کیپیسیٹی آپ کے پاس ہے آپ کے اندر جو الولائے ہوتے اس کے اندر جو ایر رہتا ہے فور سور اسپیاریشن کے بات صحیح تو اس کے اندر جو ایر رہتا ہے وہ کیا کرتا ہمیڈیفکیشن ترمو ریگلیشن آپ کے پاس کیا ہے ہمیڈیفکیشن ہمیڈیفکیشن اور ہمیڈیفکیشن ہمیڈیفکیشن اور ہمیڈیفکیشن کیا ہے جس طرح میں آپ لوگ کو بتا رہا کہ اکسیجن کو ہم لگاتے وہ بھی ہمیڈیفائی ہونی چاہیے صحیح اس مریض کو سانس لینے میں مسئلہ ہو جاتے مریض کو کف کریئیٹ ہوتا ہے ہمیشہ اکسیجن میں پانی کم ہوتے تو آپ پانی پانی ڈال دو نیکس آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس بھی کرتا ہے سیچوریٹ بھی کرتا ہے صحیح ہمیڈیفکیشن آپ کے پاس ضروری ہے ہمیڈیفکیشن تیمپریچر شوڈ بھی کیپ کپ کپ بھی تیمپریچر 35 37 یہ آپ کے پاس 35 37 تیمپریچر کرتا ہے اس لئے وہاں پہ آپ کے پاس درائی نیس بغیرہ پر کاز نہیں ہوگی اگر کے پاس ہیپو تیمپریمی ہے مریض آپ کے پاس ہیپو تیمپریمی تو ہمیڈیفیشن آپ نے چک کرنا ہے ہمارے پاس ونڈ جو ہوتے اس میں آج کل نیو آئی بھی ہو سکتی ہے نیکس آپ کے پاس ہی ہمیڈیفیر کنٹریبیوز ڈائنگ کارنگ ہوں کارنگ ہوں تو کیا کارنگ کیا کارنگ خوش ایک پر سکشن ہاتھ ان آفن ریزلٹنگ ڈرائیڈ سیکریشن میوکس پلکس اینڈ لیس ایبیلیٹی تو سک آؤٹ سیکریشن پھر کیا ہوگا وہاں پہ جو سیکریشن سے وہاں پہ سٹک ہوتے ہیں والس کے حصے پہ ہم نہیں نکال سکتے ہیں اب یہ نہیں کہ اگر ایک مریض آپ کے پاس ویونٹ پہ تو اس کی فیزو ترائپی ہم نہیں کر سکتے ہیں فیزو ترائپی کا سیکریشن نکالنے میں بہت زیادہ بڑا رول ہے رول کیا ہے کہ جب ہم پیشنز کو بیک پہ فیزو ترائپی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر کوئی سپورٹم اس کے وائلز پہ سٹک ہوئے ہیں تو اس سے الگ ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سک کرتے ہیں تو ہم آسانی سے کہتے ہیں سک کرتے ہیں تو اس لئے سیکشن سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم مریض کی نیوبیلیزیشن کر لیں مریض کی پرابر فیزو کر لیں مریض کو ڈیپ بریتنگ سے سک کریں کہ اس کے بعد ہم سکیں گے رہے ہیں اگر مریض وینڈ پہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم نیوبیلیزیشن کرتے ہیں ان لائن نیوبیلیزر اس میں ہوتا ہے جو وینڈ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہمارے پاس اندر ایک نیوبیلیزر چاہیے کیپ آتا ہے وہ آٹیج ہوتا ہے اس میں ہم ایٹم کلینل ڈالتے ہیں یا وینٹولین جو بھی ریکوائر لکھتے ہیں ڈاکٹر آڈر ہوتا ہے وہ ہم ڈالتے ہیں اس میں تو اس کی دور کیا ہوتا ہے نیوبیل اس میں ہو سکتے ہیں ہمیڈی فائر شوٹ بی اوور فیل ایز اس میں انکریز سرکت ریزسٹنس ان انٹر فیر ویڈ سپونٹینیس بریت صحیح اگر ہم ہم چیک کرتے ہیں بابر اس کو ہم چینج بھی کرتے ہیں ہر پیشنٹ کے لئے اپنا ہمیڈی فائر ہوتا ہے ہمیڈی فائر کو اگر آہ وارٹر سے فیل ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم چیک بھی کرتے ہیں ایز ایئر پاس پرو دا وینٹلیٹر تو دا پیشنٹ آہ وارٹر کنڈنس کنڈنس ان دے آہ کرو گیٹس ٹیو بینگز دس موشلی اس کنسیڈر کنٹیمنیٹر اندیس مست دیٹر انٹر ہنٹا ہیڈی فائر ہیڈی فیلی فیکل آچھا یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جب وینڈ کے اندر آپ کے پاس ویڈ پاس ہو جاتی ہے اگر وہ یڈ آپ کے پاس کنڈنس ہے صحیح ایزئی اس میں ہمیڈی فیکیشن آپ کے پاس کم ہے صحیح درائی ہے تو پھر وہاں پر کپچر نہیں ہوتی ہے اس سے ماکر اگنزم یہ پر وہا میں کیپچر نہیں ہوتی تو اس لیے آپ کے پاس ہمیڈیفائی یہ جو ہوتا ہے اس میں وہ آسانی سے کیپچرز ہوتے ہیں اور اس کو ہم پھر چینج بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگ اس میں وہاں پہ سرکٹ ڈیک لو یہ کون سا سرکٹ ہے وینڈ میں کے ساتھ ایک سرکٹ لگتا ہے اس میں ہمیڈیفیکیشن ہوتی تو اس سرکٹ کو آپ لوگ دیکھ لو وہاں پہ وارز میں اگر یہ آپ کے پاس اس میں کیا ہوتا ہے وارز زیادہ ہوتا ہے اس ہمیڈیفائیر میں پانی زیادہ جمع ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس انڈوٹریکل ٹیوب کے ساتھ آپ نے لگایا ہے یہ دو جگہ پلیس پہ لگتا ہے ایک وینڈ کے ساتھ پہ لگ سکتا ہے دوسرا ایٹیٹی کے ساتھ لگ سکتا ہے دونوں ساتھ پہ ہم اس کو اٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایٹیٹی کے قریب اپنے لگایا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کے پیلے مسئلہ ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس وہ وارٹر جو ہوتے ہیں وہ انہل ہو سکتے اس کے لحظ میں جا سکتے ہیں نرس ان رسپیریٹی ترپیس جائنٹی انڈ رسپونسیبال فارہ پریوینشن لیٹ کنسٹریشن بیلٹ اپ ہمیڈیفائیر is the ideal medium for bacterial growth نیکس آپ کے پاس کہ ہمیڈیفائیر اگر آپ کے پاس ویٹ ہے تو آپ کے پاس ایک آئیڈل ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جائے بیکٹیل کی گروہ ہو جائے ہمارے پاس ویڈ جو دیکھتا ہے وہریسپریریٹی ترپیس دیکھتے ہیں یہاں پہ ہر پاس اچھے ہسپیٹل نہیں پاکستان میں ہے تو اس ل ingredi loop schle important or г teeth جو ہے وہ ٹھے کرتے ہیں آپ اپنے وچ رنگ سے dolorous کو آپ لوگوں نے کیا بھی سیمپل آولائٹ نہیں لی ہے esperar آپ کے پاس ہے تو اس کو اپنے سیمپل آولائٹ نہیں لینا کیونکہ الرام آپ کے پاس ایک انٹیکیشن سے جزئی سے کےmond کهس اندیکیشن سے کیونکہ سامٹنگ ہمیں گوهں روں کوئی چیز غلط جا رہا ہے اس لئے آپ کے پاس الرائم ہوتا ہے الرائم کیوں ہوگی جب آپ ایک ریٹسٹ کرتے ہوں ایک ریٹسٹ اگر ریٹ سے آپ کے پاس وہ ویڈیو آپ کے پاس کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتی تو آپ کے پاس علیم ہوگی دوسرا آپ کے پاس یہ ہے کہ کسی جگہ پیسے لیکیج ہوتی ہے یا ٹیوب آپ کے پاس ڈسکانٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی مسئلہ آپ کے پاس آ سکتے تو اس تائم آپ کو کیا ہوگی علیم ہوگی electricity چلی جاتی ہیں بیک اپ بیٹری اس میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو علیم ہوگی تو اس وجہ سے وینڈ میں ہمیشہ اپنا بیک اپ بیٹری ہوتی اگر الیکٹریسٹی چلی بھی جاتی تو اس میں ٹو سے ٹری ہور تک وہ کام کرتے ہیں اس کے بیگ اپ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس الیکٹریسٹی چلی گئی وینڈ بند ہوا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایمبو بیگ کی طرح اپنے بیگنگ کرنا ہے لیکن مریض کو اس طرح اپنے ایمبو بیگ کی طرح نہیں چھوڑنا ہے کہ ہم تو ایمبو بیگ کی طرح ہم کیا کرتے ہیں ہم دیتے ہیں یا اکسیجن وغیرہ اس کے ساتھ ہم آٹیج کرتے ہیں بیگ کے ساتھ تو ہم اس کو بیگنگ کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس ورننگ سائن آپ کو دیتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کے پاس ورننگ سائن آ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ اس میں چل رہا ہے یہ آپ کے پاس کٹیگرائز کرتا ہے ویلیم کو ہائی یا لو پریشر پہ ہائی پریشر الارم سوانس آف رائزنگ پریشر یہ آپ کے پاس وانس کرتا ہے رائزنگ پریشر کو لو پریشر الارم سوانس تو ڈسکنیکٹ آف دو پیشن فرم دو ونٹیلیشن آر سرکٹ لیکیج اس میں کیا ہوتا ہے ہائی الارم ہوگا تو اس میں کوئی مسئلہ اس میں زیادہ ہے اگر لو ویلیم ہوگا تو اس میں کوئی سرکٹ آپ کے پاس ڈسکنیکٹ ہوا ہے وہاں پہ کوئی بلاکیش ہے اگر سیکریشن اس کے ٹریقے کے اندر جمع ہوتے ہیں صحیح ایٹی ٹی کے اندر سیکریشن جمع ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کوئی الارم دیتا ہے کیونکہ وہاں پہ بلاکیش ہوتا ہے ائر پاس نہیں ہوتا ہے تو اس لئے وہاں پہ بھی الارم ہوگا تو ہر ایک چیز کا ڈیفرین الارم ہوتا ہے جب آپ لوگوں کا ایکسپیرنس ہو جاتے ہیں تو پہلے آپ الارم کو پہشانتے ہو نیکسٹ آپ کے پاس کمپلیکیشن آپ اپنے 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 اپن ہو سکتی آپ اٹھیٹسٹ کٹے اس وقت کوئی انجری ہو سکتی لوگ بھائیں ہاسپائین خنگ ہی مسکتے ہیں سکشن کرتے اس سے آپ است personas اس کا کم ہے اس کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو پر انٹرنل بڑیٹ سے ہوگی تو اسے بھی ہمم کاؤنٹ کر رسکتے ہیں سکتے ہیں ملٹیپل ایسپائیریشان خلیطят نیسوں سٹرنل گل ہوسکتے ہیں کیونکہ آپ کا پاس اٹیٹی پاس ہوتے تو پر سیکریشن کو آپ نے کا نائند آپ کے پاس کہیں کہ جب بھی ہم مریض کو وینٹ پاس کرتے تو اس کے ساتھ اس کا چسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے ریزن کیا ہوتا ہے اس کو نمونیاں ہو جاتے ہیں نمونیاں کیوں ہو جاتے ہیں ہماری لیک آف کیر کی وجہ سے ہم کمزور کیر دیتے ہیں اس وقت اس کو نمونیاں ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں آپ کے پاس نوزوکومل انفیکشن آپ کے پاس کونسا انفیکشن ہے ایکوائیڈ ہاسپیٹل ایکوائیڈ انفیکشن کو ہم نوزوکومل انفیکشن کے ساتھ ہے یہ آپ لوگوں کو ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے کہ ایر ویچون آف دفالوین کمپکیشن آف یا آل آف دفال آف دفالوین آر کمپکیشن آف یا ایک سیپٹ تو یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے دوسرا آپ کے پاس میکنیکل کمپکیشن آپ کے پاس ہے میکنیکل کمپکیشن آپ کے پاس ہائپو انٹلیشن ویٹلیٹی سپاریٹی سیڈوسیز اینڈ ہائپوکزیمیا آپ کے پاس ہیں Hiepositis میں اگر آپ کے پاس ہیں یا مریض کو آپ کے پاس آؤvity abs کس طرح پتہ چلتا ہے ہمیں ابھی بھی Дж Siri سے پتہ چلتے ہیں کی مریض اسیلوسیز میں ہے یا الکلوسیز میں یا ایٹلیکٹیسز میں مریض آپ کے پاس ہے اس کے لنس کے اندر آپ کے پاس فلویڈ نہیں ہے اس کے لنس کو لپس ہوئے ہیں تو اس کو ہم ایٹلیکٹیسز کہتے ہیں تو اس مریض میں پھر کیا ہوگی ہائپو انٹیلیشن ہائپو انٹیلیشن کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جتنا ریکوائر ہوتا ہے اکسیجن تو اتنا اکسیجن اس کو نہیں ملتا ہے اتنے یہ اس کو نہیں ملتا اس لئے اس کو ہم ہائپرو انٹیلیشن کہتے ہیں دوسرا اس کو ہائپرو انٹیلیشن بھی ہو سکتے ہیں یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے منیجمنٹ پر سیٹنگ پر اگر ایک مریضہ کے پاس وینڈ پر پڑھا ہے اور آپ نے صبح سے اس کا ای بی جیز نہیں کیا ہے پورا دن آپ نے ای بی جیز نہیں کی تو لازمی بات ہے وہ یا ہائپرو انٹیلیشن میں ہوگا یا ہائپرو انٹیلیشن میں ہوگا یا اس میں اکسین ٹاکسیڈیٹی ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں ٹو ہورلی یا فور ہورلی ہم اس کے ای بی جیز کرتے ہیں ایکارڈنی ٹو ای بی جیز ہم ویڈ کی سیٹنگ کو چینج کرتے ہیں ہائپرو انٹیلیشن ویڈ ہائپو کیپنیا انڈیسپائریٹی الکالوسیز اب آپ یہاں پہ امسیکیوز آ سکتے ہیں ہائپو انٹیلیشن کے پاس لاکھ ای بیا ہائپو کیپنیا انڈیسپائریام سے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہائپو کیپنیا انڈیسپائریرےٹی الکالوسیز تو اس طرح ہوسکتے ہیں تو اس طرح کئی اس کی اب آپ چینج کرتے ہیں تو اس طرح امن مارک کیوں ہوتا ہے نمونی کے پاس میکنسی امفائسی میں ہے تو اس میں بیرو تراما ہو سکتی ہے ایل ہر ایل Heroes میں آپ کو ایل ہر گیرے ہیں ایک سیار ہر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایل ہر ہر گیرے ہیں کہ ایل ہر گیرے ہیں مریض کو نقصان پہنچ جائے لیکن ایل ہر گیرے ہیں ایلارم کبھی اپنے کلوز نہیں کرنا ہے یا آپ کیے تو ایک مریض سہ رہا ہے یا ہمیں ایلارم بند کر رہیhoe بھی غلط ہے کہ ایلارم آپ نے بند کر تو آپ کو پھر نقصان اور فائدے کا پتہ نہیں چلتے اس لئے ایلارم کو کبھی اپنے بند نہیں کرنا ایلارم کی سپیڈ آپ سلو کرو تاکہ آپ کو سنے دے رات کو صحیح لیکن آپ نے بند کبھی بھی نہیں کرنا ہے فیلے راف الارم آپ ایلارم کو نہیں سن سکتے ہو کو اپنی پہچانتے ہو اگر آپ نیو ہو نائیز ہوں تشمیز وہاں پہ الارم بڑت لیں چاہیے کسی کا ہے جب یا رویک کے لیکیش ہو تو اس کا الگ الارم ہے جب وہاں پہ یہ ہے تو آپて ان چیزوں کو آپ لوگوں ہو ہے ان کو لگاو نہیں خیال رکھنا ہے نیوبیلیزےاشن اپ کے پاس نہیں ہوگی ہمدفیکشن میں نے کہا کہ آپ کے پاس جو سرکٹ تو اسے اس کو نہیں لگائیں اوہر ہیٹ ایٹ انسپائر ایئر ریزلٹنگیز ہائپر ترمیہ صحیح ہم نے پڑھاتا کہ جب آپ کے پاس ہائپو ترمیہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو ایئر کو ہم طور سے ہیٹ کریں گے ہیٹ ہیئر روال دیں گے لیکن اگر آپ اوہر ہیٹ ایئر دو گے تو اس کے ساتھ اس کا اوٹرنوسان کیا ہائپر ترمیہ بھی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کا آپ لوگ نے خیال رکھنے ہائپو ترمیہ ہائپر ترمیہ ہم نے پاس مریض نہ چلا جائے نیکس آپ کے پاس فیزیالوجی کمٹیکیشن آپ کے پاس کے ہیں فلویڈ ہوئر لیڈ ویڈ ہمیڈے فائر ایئر اینڈ سوڈیم کلورائیڈ ریٹنشن اس پر آپ کے پاس فلویڈ ہوئر لڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ سوڈیم ریٹنشن ہوتا ہے بارڈی کے اندر تو اسمیز ہم لیمیٹڈ اس کو فلویڈ دیں گے زیادہ فلویڈ ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں ڈیکریز کارoter کمٹیک فنگشن ہے ان پاس ہوتا ہے اس ٹاروحیشن آپ کے پاس ہوتا ہے اس اگرونیٹس بریتنگ پیٹرن آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ اب کپا چیز فیزولیجیکل فنigo اس کے وجہ پاس ہو سکتا ہے واپس ہوتا ہے آپ کو باری آئیچ دیکھ فنگ چیز فرام کی آئیچ ہوسکتہ ہے اس اگرمان کے پاس راود أصبح بار بار آپ نارمہ سیلئن لگاتے ہوں مریض کو استعمال میں جمع ہوں گے تو اس کے آہات میں اور پاومی پیریفیلいてم، اس کو اڈیما ہو ہو سکتا ہے نیکس آپ کے پاس ڈیپریس کارڈک فنکشن ان ہائپوٹنشن مریض کی کارڈک فنکشن ڈیپریس ہوگی ہائپوٹنشن میں جا سکتا ہے سٹریس آثر اس کو ہو سکتا ہے پیرالیٹیکل ایلیس جو آپ کے پاس ٹری کے ہے اس میں اس کو مسئلہ آ سکتا ہے کہ ابھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وینڈ کی وجہ سے مریض جو وہ بول بھی نہیں سکتا ہے سپیکنگ بھی اس کی چلی جاتی یہ صحیح تو یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ سارویشنز بھوک لگنا یہ چیزیں کیونکہ مریض وینڈ پہ ہوتا ہے تو اس کو جو ریکوائر ہوتا ہے اس کا ڈیٹیشن آپ کے پاس اگر ہسپٹل میں نہیں ہے تو اس کو جو اتنا بارڈی ریکوائرمنٹ جو فوڈ ہوتا ہے نیوٹرین سکیلشم پوٹاشیم وغیر جتنی بھی چیزیں اس کے لئے ریکوائر ہوتا ہے پڑٹ ہے تو وہ اس کو نہیں مل رہا تو اس لئے آپ نے کہا گئے ڈیٹیشن کو بھی اس میں انوار کرنا ہوتا ہے artificially or way complication آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایٹیٹی بھی ہو سکتا ہے انڈو ٹیوب اللہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کے پاس ٹیوب آن پلکس ٹیوب آپ کے پاس بلاک بھی ہو سکتا ہے یا کنک ہو سکتا ہے کنک منز اس کو بند کرنا اس کو کنک کہتے ہیں اسی جانے ٹیوب ہے اس کو اس طرح ہوگئے تو اس کو کنگ کہتے ہیں گیمز اس میں کوئی بھی آ یا اس مریض کے نے کینچ چاہ اے اس نے تیت کے ساتھ زور لگائے زور کے ساتھ بتا ہوسکتا ہے اگر مریض آپ کے پاس نے تیت کو زور سے ب victory ہوечے تو اس کے ساتھ بھی ایک نگ ہو سکتا ہی ربچار رائفا پریفارس SUتس اب کریں یہ ہیں یہاں پر ٹریکر میں ہوتے ہیں سر کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتے آپ کے پاس بتاید چود ہوسکتا ہے وہ آپ کے پاس میٹھ میں تھی لگیس ا foremost اس میں تخت اہز طریقت پس ہوسکتے ٹریکل سٹینوسز اور ٹریکل میلیسی ہیں آپ کے پاس سیم ہیں دونگ سٹینوسز میں کہا ہوتے ہیں اس کے ٹریکی کیا ہوتا ہے وہ طور سا نیرو ہو جاتی ہے سٹینوسز میں نیرو ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس منسٹیم انٹیویشن ویٹھ کنٹریٹرل آپ کے پاس ہے ایفیکٹیٹ آف اوپوزی سائیڈ آفتا لنگز لنگز ایٹلیکٹیسی اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ انٹیویٹ کرتے ہو مریض کو ایک سائیڈ پہ ایلیکٹیسی سے دوسری سائیڈ پہ نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ جو آپ کے پاس ٹیوب ہے اور رائٹ سائیڈ ایف سائیڈ ایک سائیڈ پہ آپ کے پاس ٹیوب ڈیپ جاتا ہے ہے تو ایک سیٹے اس کو یہ رہے ملتا ہے دوسرا ٹر میز دوت ریکیسے میں لiban ہو سکتے ہے ایلیکٹریش میز یا آپ کے پاس کرتے ہیں کوف فیلر کف فیلر آپ کے پاس ہو جاتا ہے سائنوسایٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں آٹریٹس میڈی آپ کے پاس ہوتے ہیں لرینجل ایڈیما یہ سب آپ کے پاس اس کے ساتھ انٹررلیٹل ایڈیز ہیں جتنے آپ کے پاس انٹی کے مسئلے ہوئی ان کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتے ہیں کمپلیکیشن ریلیٹڈ ڈو ٹریکاوستمی ٹیوپ ، ٹی ٹیوپ اس کو کہتے ہیں ٹی ٹی ٹیوپ اگر آپ سوراخ کرتے ہیں اس کو ہم ترکاست می ٹیوب کے تھے آسٹو می ترکاست می کیا سوراخ تئیو کے اندر ہم سوراخ کرتے ہیں اس کو ہم کہا کہتے ہیں ترکاست می ٹیوب کے تئیوگ جس میں ہوتا ہے جب ہم اس کو کٹ لگا دو اس طرح اس میں ایکوٹ ہمریج ہو سکتا ہے رپچر ہو سکتا ہے رپچر خوشتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس وہاں پر بلیڈنگ ہو سکتی ہیں یہ ایر ایمبویزم وہاں پر ڈولپ ہو سکتا ہے اسپائریشن ہوا پہ ہو سکتی ہیں اور tre presente حاصل آپ کے پاس ہو سکتی ہیں ایروجن اندہ اяла اینا میٹس ای آریری ہو سکتی ہیں آپ کے پاس آر کی وغیر رکھیر ہو سکتی ہیں so فیلر یا آپ دا تری کیسکیں کفٹ ہیقائٹس مکس آپ کے پاس فیلر ہو سکتا ہے نیومو تورک آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کے پاس میاور سکتا ہے میڈیسрок ام ماسیہ میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ سوئلنگ فنکشن ہو سکتا ہے ٹریکل فیسٹولا انفیکشن ایکسیڈنٹ ڈیکنولیشن ویٹ لاز اپ ایر وی ملٹیپل چیزیں ڈیزیز آپ کے پاس ہے اس کے پاس سائیڈ افیکٹ ہے یہ آپ کے پاس ہو سکتے ہیں کمپلیکیشن ہے یہ آپ کے پاس اس میں ہو سکتے ہیں آپ بابلوں کا جو نرسنگ کہہ رہے ہیں اس پر آم آتے ہیں نرسنگ کیا آپ کے پاس کہا ہے میکنیم انٹیکل لیتفر کے لیے اسیس میں آپ کرتے ہیں اسیس پہلے آپ کیا کرو گا آپ کیا کرتے ہیں ہم آسیز کرتے ہیں اس کے بعد نرسنگ کی فردر مور کو پروموٹ کرتے ہیں مینٹین فلویڈ ہیں گررائٹس کو مینٹین کرتا ہیں مینٹین نیوٹریشن این سٹیٹس اچھا اب ریسنٹلی مسکیوز آیا تھا کہ which one of the following is the most common priority for nursing intervention یہ سب دیئے تھے کہ اس میں nursing intervention کی most common priority کونسی ہے جب پیشن آپ کے پاس وینٹ پہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو most common priority آپ کے پاس ہے وہ ہم کہہ کہتے ہیں maintain your way patency and oxygenation یہ فرس چار اس نے دیئے تھے یہ فرس چار نہیں ہے وہ اپنے فکر میں دے اب یہ چاروں ٹیک ہیں صحیح یہ چار کیا ہے یہ فورٹ ٹیک ہے لیکن جو most ہم فردہ کس چیز کے لئے ہم اکسیجن کے لئے کرتے ہیں تو اس لئے اکسیجنیشن آپ کے پاس کہیں یہ آپ کے پاس ہنڈر پرسنٹ ٹیک ہے باقی نائنٹی پرسنٹی پرسنٹ ٹیک ہے وہ سب ٹیک ہے لیکن جس اس نے یہ ہی اٹھایا تھا سنٹینس کس طرح بنایا تھا کہ which one of the following is the most priority for nursing intervention if the patient is on ventilator تو اس میں آپ کے پاس اکسیجن اور یہ آپ کے پاس ہے یہ اس کے سکرینشارڈ میرے پاس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا صحیح کیونکہ وہ کس ٹونڈ نے مجھے بے جاتے ہیں تو اس میں اس طرح کی امسکیوز آیا تھے ہیں مینٹین نیوٹریشنل سٹیٹس وہ بھی ہم مینٹین کرتے ہیں مینٹین یورین اور بول انیومیشنز وہ بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ یورین اور بول انیومیشنز بھی ایمپورٹن ہوتا ہے مینٹین آئی ماؤت اینڈ کلینیس آف انٹیگریٹی اس کی بھی ہم مریض کی انٹیگریٹی کا خیال رکھیں تو اس لئے ہم اس کی ماؤت کیر اور ایئر کیر ہیئر کیر بات یہ سب کچھ ہم مریض کی کر لیں گے مینٹین موبیلیٹی مسکسکیلیٹر فانکشن یہ نہیں کہ مریض آپ کے پاس وینٹ پہ تو اس کی فیزو ترابی آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے مریض کی موبیلیٹی کا ہم بہت زیادہ خیال رکھیں گے مریض کی خی larva budgeting کا خیال رکھیں تو شبہ مریض کی مسکسکیلیٹہ نے ک wheels کے بھی ہم ٹھکے ایٹ نمبر پہ آپ کے آس سے مینٹین سیفٹی مریض کی سیفٹی کا خیال رکھیں گے پروائیڈ ترکھل آج کل سپورٹ فی میڈی کو بھی سیکلاس کل سپورٹ دیں گے پیسنڈ کو بھی ہم سیکلاس کل سپورٹ دیں گے فیسنٹیٹ کمیونیکیشنز فیسنٹیٹ کرتے ہیں تو بتو سیکلاس کل سپورٹ انفارمیشن تو فیملی سائیکلاج کا سپورٹ ہم دیں گے اور فیملی کو بھی ہم کیا دیں گے انفارمیشن دیں گے اگر مریض کی ایک دفعہ برینڈت ہو جاتی تو اس میں مریض پر ریکاور ہونا مشکل ہو جاتے ہیں تو ہم مریض کو کلیر بھی بتائیں گے کہ آپ کی پیشنٹ کی برینڈت ہوئی ہے ہم یہ نہیں بتائیں گے آپ کی پیشنٹ سیریس نہیں ہے جب تک مریض آپ کے پاس وینڈ پہ ہوتا ہے تو وہ مریض آپ کے پاس سیریس ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹائم مریض وہ جا سکتا ہے ایک کارڈیک پیشنٹ اور ایک آپ کے پاس وینڈ پیشنٹ اس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مریض ٹک ہو جائے گا وہ کسی بھی ٹائم آپ کے پاس اس کو دوبارہ اٹیک آ سکتا ہے دوبارہ وہ آپ کے پاس غلط سائیڈ پہ چل سکتا ہے ریسپانڈنگ ٹو وینڈ الارم ٹربل شوٹنگز وینٹیلیٹس الارم چاہاں موسٹ امپورٹن اس سے بھی ایک امسکیوز آئیتا اس سے آئے تھا کہ آپ کے پاس مریض وینڈ پہ ہیں تو وہ ہسپیٹل یا آئی سیو میں کون سا ایسا چیز ہے جس سے زیادہ مریض دے ہو اور ڈسٹرپ ہوتا ہے جس سے زیادہ مریض کو سیکلوجکل ایشو ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس وینڈ الارم ہے اس طرح تھا یا اس طرح تھا کہ اس میں کون سا چیز ہے وہ آپ کو سلیپ زیادر ڈسٹرپ کرتا ہے تو آپ کے پاس وینٹیلیشن الارم تھے اچھا اس کے پاس پیونٹ نوزوکومل انفیکشن کو پیونٹ کریں گے ہم ڈاکومینٹیشن اور ڈاکومینٹیشن کے حوالے سے بھی ایک سینریو آیا تھا میں بھول گیا ہوں اس کے حوالے سے بھی ایک سینریو آپ کے پاس آیا تھا ایس پانڈلیشن الارم ایلارم کس طرح ریسپانس کریں گے اگر آپ کے پاس ایلارم کو آپ ریسپانس ایمیڈیلی کرتے ہو تو پرابم آپ کے پاس سیریز ہو سکتا ہے assist the patient first پہلے آپ patient کو assist کر لو while you silenced the alarm آپ کیا کرنا ہے silenced alarm آپ کر لو لیکن ساتھ میں آپ patient کو بھی assist کر لو یہ نہیں کہ آپ نے alarm کو بند کیا اور patient کو اپنے assist نہیں کیا alarm ہو رہا ہے تو which means patient کے اندر کچھ مسئلہ ہے تو پہلے آپ مسئلہ کو حل کر لو اس کے بعد آپ alarm کو close کر سکتے ہو if you can not quickly identify the problems take the patients off the ventilators and ventilate him with the registration bags اکیب کے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو alarm کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس چیز سے alarm ہے تو آپ کیا کرو وینڈ کو stand by پہ رکھو ساتھ میں آپ ایمبو بیگ سٹارٹ کرو ایمبو بیگ آپ کرلو اکثر alarm جو ہوتا ہے اس میں tree کے جو ہوتے ہیں اس کے اندر blackage ہوتا ہے تو جب آپ اس کو baking کرتے ہیں تو blackage ختم ہو جاتا ہے یا کوئی جگہ پہ leakage ہو تو آپ کو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کس وجہ سے alarm ہو رہی ہے until the physician arrival physician جب تک نہیں آئے تو اب تک آپ نے اس کو نئے بنکیا ہے means respiratory therapist نہیں آئے ہو یا آپ کا senior نہیں آئے تو تب تک آپ نے اس چیزوں کو منع نہیں کرنا ہے آپ نے ایمبو بیگ کو continuous رکھنا ہے a nurse or respiratory therapist must be response to every ventilation alarm nurse ہو یا respiratory therapist ہو جو بھی alarm آپ کو feel ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو آپ اس کو آپ نے اس کو دیکھنا ہے پھر اس میں alarm کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لیٹ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ریڈ لیٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس خطر کی نشان ہے گرین لائٹ ہے یا دوسرے لائٹ تو اس کو آپ لوگ نے آرام سے اس کو دیکھنا ہے ventilator malfunction is a potential serious problem nursing or respiratory therapist performed ventilation check every two to four hourly and recommended alarm may alert the clinicians to possible of the equipment related issue آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے check کرنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ کے پاس مسئلہ ہے اور آپ نے ہر two hourly two سے four hourly آپ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ نے two to four hourly بھی جیز کرنے ہیں اس طرح آپ نے اس کی سب چیزیں آپ نے check کرنا ہے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو آپ نے solve کرنا ہے جنہیں بھی equipment ہوتی ہے آپ کے لیکیج آپ نے check کرنا ہے circuit کے میں صحیح ہے یا ایٹی ٹھیک کے اپنے ساتھ ہو تو ان سب چیزوں کو آپ لوگ نے دیکھنا ہے اچھا ایٹی ٹھیک سب چیزوں کو ایٹی ٹھیک سب چیزوں کو آپ کو چک کرو گے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے آہ when device is malfunction is suspected a second person's manual ventilation and the patients while the nurse or therapist look for the cause if the problems cannot promote it correctly by ventilation adjustment or different machines is proceed so the ventilation and our questions can be taken out of the service for analysis and repair by technical staff تو آپ نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کو آپ نے minimally آپ نے دیکھنا ہے minimally نہیں ہوتے تو آپ نے different machines کو apply کرنا ہے different machines دیں تو پھر آپ نے mechanical staff کو بنانا ہے صحیح تو جب mechanical staff والا آنگے تو وہ اس چیزوں کو پھر ٹھیک کرتے ہیں کاز آپ انٹریٹر الارم اس سے آپ کو تیز الارم ہوگا یا ریڈ سائن کا الارم آپ پاس ہوگا increase secretion secretion آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے یا trick آپ کے پاس وہاں پہ ائر کی جو diffusion ہونی ہو کی اندر تو اس ٹائم آپ کو الارم ہوگی king ventilation tubing or endotricle tube endotricle tube آپ کے پاس king کھنگ بند ہو جاتا ہے چاہے وہ teeth کے سال زور دیا ہے یا کوئی اور وجہ سے کھنگ ہوتا ہے patient bite to the tt patient بہا 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 ڈی کو bite کرتے تو اس سے بھی الارم ہو سکتا ہے patient endotricle tubing پیشن جو آپ کے پاس منتلیلیٹ کرتا ہے tubing کے پانی جم ہوتے پانی آپ کو فیرس لکھا پانی 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 اگر اس ٹیوب میں ہوتے تو اس میں بھی الارم ہوگی اگر اپ پاس رائیٹ من سٹم سے ایڈوانس پہ گئے تو اس لئے الارم ہو سکتا ہے یہ الارم آپ لوگ نے یاد رکھ ہے جب الارم اگر آپ پہ دیوٹ ہے تو آپ نے اس کو observe کر نگ کی چیز کی الارم پھر آپ نے اس کے ساتھ compare کرنا ہے لو پرشن الارم پاس دیس الارم ہوں گے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس اکسیجن الارم ہے اکسیجن سپلائز انسیفیشنسی آر نار پروپرلی کنیکٹڈ اکسیجن آپ کے پاس ختم ہوا ہے اب کچھ جگہوں پر ہوتا ہے کچھ جگہوں پر ہمارے پاس سیلنڈر لگیا ہوتے اگر اکسیجن الارم آپ کے پاس کیا اپیسوڈ آپ اپنی آپ کے پاس انسیٹ ہے پین ہے ہائپوگز ہے ان کی وائیسے آپ کے پاس الارم ہو سکتے یہ سائنس سیمٹرم اگر مریض کو ہوں گی تو اس کے پاس الارم ہو سکتے اس کے پاس اپنی ہے جب مریض اپنی میں ہوتے تو اس کنٹرول موڈ پہ آپ کے پاس مریض ہوتا ہے اس میں اپنی کی ساؤنڈ نہیں ہوگی کیونکہ مریض کو ہم نے کسی پہ رکھائیں وینڈ پہ رکھائیں اور اس مریض کو ہم پیرلائز میڈکیشن بھی دے سکتے مریض کو ہم پنکلر بھی دیتے تو مریض اپنے ایفرٹ شونی کر سکتا ہے یہ ایفرٹ شو کرتا ہے اور اچانک اور اپنے ایفرٹ بلاس کرتے تو مریض اپنے میں جاتا ہے تو اس ٹائم بھی آپ کو الارم ہوگی تیمپریچر الارم آپ کے پاس ہے وار دیو ٹو لو اور نو گیس فلو ایمپرا پر واتر لیول آپ کے پاس ایمپرا پر ہے یا اس میں فلو سی نہیں ہو سکتا اچھا اس کے بعد آپ کے بس ٹربل شوٹ الارم آف منٹلیشن یہ ہم نے ایک دفعہ